وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيلِ وَبِهِ نَسْتَعِيلِ إِنَّهُ خَيْرُ وَنَاصِرٍ وَمُعِينٍ ایمان جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واقعی مومن وہی ہے جس کے پاس چار چیزیں پائی جاتی ہیں پہلا بہترین اور وسیع مکان بڑا مکان دوسرا بہترین سواری اچھی سواری تیسرا بہترین اور خوبصورت لباس چوتھا پر نور چراغ کسی نے سوال کیا اے فرزند رسول کیا اگر کسی کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں جیسا کہ ہر ایک کے پاس بڑا مکان نہیں ہوتا بہترین سواری نہیں ہوتی اچھے لباس نہیں ہوتے تو کیا وہ مومن نہیں ہے چھٹویں امام نے پلٹ کر جواب دیا تم نے صرف اس کے ظاہری مانا کو دیکھا ہے اس کے باطن کو نہیں دیکھا بہترین اور وسیع مکان سے مراد انسان کا صبر ہے یعنی انسان کا جتنا زیادہ صبر ہوگا وہ اتنا مشکلات کو اپنے دامن میں جگہ دے کر بھی شکر پروریگار کرتا ہوا نظر آئے گا بہترین سواری سے مراد انسان کی عقل ہے جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے جیسا کہ سواری انسان کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہے بہترین اور خوبصورت لباس سے مراد لباس حیاء ہے حیاء اور عفت و پاک دامنی کا لباس ہے جس کے انسان کے کردار پر کوئی دھبا نہ لگے اس لباس کو لباس ہے حیاء کہا جاتا ہے اور یہ مومن کے پاس ہونا چاہیے چوتھا پرنور چراغ سے مراد علم و دانش ہے جس کے ذریعے سے پروردگار کی بندگی اور اطاعت کی جائے وصول کافی جل نمبر چھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی